برباد غلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تا ہر ساکھ پہ اللو بیٹھا ہے انجام غلستہ کیا ہوگا وہ تو آپ واقف ہیں اور روز با روز واقف ہو رہے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں دن پہ دن ہندوستان کو ریپیشتان بنا جا رہا ہے کہیں لنچستان بنا جا رہا ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں خاص کر اس ملک کے ایک سوتیس کروڑ جنتا جانتی ہے اس ملک میں کیا چل رہا ہے کن کی سرکار ہے سنگ پریوار کیا چاہ رہا ہے ان کی کرنی اور کتنی میں کوئی فرق نہیں ہے جو کر رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں ان سے ابھی یہ سرکار ہے یہ نادھرام گوڑسے کو ماننے والی سرکار ہے اور اس ملک کو اگر بچانا ہے اس ملک کی ڈیمکریسی کو بچانا ہے تو ایسی سرکار کو اس ملک سے بھگانا ہوگا تب ہی اس ملک کا نرمان ہو سکتا ہے تب ہی اس ملک کی ریپیشت بچیوں کو انصاف مل سکتا ہے نہیں تو دن پہ دن حالات بڑھتے جا رہے ہیں یہ سرکار امدھو کی سرکار ہے بہروں کی سرکار ہے گنگوں کی سرکار ہے ریو پٹیشن میں ہمارے حق میں انشاءاللہ فیصلہ آگا کیونکہ وہاں ساڑھے چار سو سال عظیم پرانی مسجد تھی اور مسجد ہے اور انشاءاللہ مسجد بنے گی پانچ اکڑ ہم خرات نہیں مانگ رہے ہم خرات نہیں مانگ رہے میں ایک ہندوستانی ہوں اور یہ جو ہے یہاں جمہوریت ہے اور بیمرا بابا صاحب بیمرا بیٹ کر کا جو بنائے ہوئے سمیدان ہے جب تک یہ سمیدان زندہ رہے گا اسی طرح سے ہماری آواز اٹھتی رہے گی کیونکہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ کوٹ مان رہا ہے کہ یہ غلط ہوا یہ مجرمانہ عمل تھا باوجود انہی کے ہاتھوں میں یہ پکڑا دیا گیا ہے اور ان کے سوچ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگر وہ مجرم تھے تو ان کو سزا دینے کے باوجود یہ بڑی ہی حیرت اور افسوس کی بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ جہاں کانٹیٹیوشن اور اس کی بات سمیدان کی بات ہوتی ہے اور ہر پورا دیز کے ناغری اس کو فالو کرتے ہیں باوجود یہ جو ہے نیا پالیکہ کا اس طرح کا فائل فیصلہ جو آیا ہے وہ ہمارے لئے بے ہی انتہا افسوس کی بات ہے اور جو ہے کوٹ دیکھئے جو ہے ابھی جو ریبیو پیٹیشن داخل کیا گیا ہے تو میرے یہ مطالبہ ہے کہ ریبیو پیٹیشن کو منظوری دی جائے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ پھر سے نظر سانی کی جائے تب ہی اس میں اس فیصلے کی تعمیل ہو سکے گی ورنہ جس طریقے سے آج یہ سارے سنگٹوں نے ہندی مسلم سکھی سائیوں نے آپ نے دیکھا کہ یہاں سب کی شرکت درد لوگوں نے کرائی ہے اپنے اپنے طریقے سے اپنے دل کا درد انہوں نے اظہار یہاں پر کیا ہے صرف مسلمان کی بات نہیں ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور جب تک کی انصاف نہیں ملے گا یہ سیاہ دن کے طور پر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اسی طرح سے یاد کیا جائے گا ہم تو امید ہی کرتے ہیں اس لئے سپیم گورٹ نے اپنا فیصلہ ڈیلیور کرتے وقت چیپ جسٹس رجن گگوئی نے جو پڑھا اس فیصلے کو پڑھتے سمیں انہوں نے بابری مسجد کے دعوے کو مانا ہے بابری مسجد کے سیکنڈوں سال ہونے کو مانا بابری مسجد مندر توڑ کے نہیں بنائی کہ یہ بھی مانا بابری مسجد میں چورے شپی مرتیہ رکھی گئی وہ غیر قانون نکام یہ بھی مانا سب سے بڑی بات یہ مانی کہ بابری مسجد کا چھے دسمبر بیان بے میں گرائے جانا ایک کرمنل آفل مجرمان آفل ہے آپ رادی کرتا یہ بھی مان لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں انہیں صدار کرنا ہے ان کے صدار کے لئے ہم ریوٹ دے رہے ہیں یہی تو افسوس ہے کہ ایک سو بیلیس دستور کی دفعہ ایک سو بیلیس ہے کانسٹویشن کی کارٹکل ون فٹی فور ٹو کا استعمال کیا انہوں نے کہ ججمن لیگل نہیں دیا ہے پرنٹکل دے دیا ہے مسئلہ کو سلجھانے کی پنچہ آیت کر دی ہے اس لئے یہ فیلیبل ہے یہ گلتیوں دبارہ ہوا ہے سوپریم ہے وہ فیصلہ بھی سوپریم ہم اثمان کرتے ہیں لیکن ہم اس کو فیلیبل مانتے ہیں گلتیوں دبارہ مانتے ہیں اس لئے ریویر میں گئے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زمین مسجد کے عوض میں کوئی بھی زمین کوئی بھی چیز ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی ملکیت اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے گھر کی عوض میں ہم کوئی چیز کوئی مسلمان کیسے لے سکتا ہے ہمیں تو انصاف چاہیے تھا ہمیں جب خیرات دیا گیا ہے تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھیق اور خیرات کی زمین ہمیں نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اور ہم بات کوئی الگ سے نہیں کر رہے ہیں ہم وہی بات کر رہے ہیں جو کوٹ نے خود کہا ہے کوٹ نے یہ کہا کہ وہاں کوئی مندر پہلے سے نہیں تھا کوئی مندر نہیں ڈھایا گیا ہے میر باقی نے جو مسجد بنوائی ہے وہ الگ زمین پر کوئی زمین تھی اس پر کوئی ویواد نہیں تھا اس پر مسجد بنی تھی یہ بھی مانا کہ جو بابری مسجد کی شہادت ہوئی جو بابری مسجد کا ودھونس ہوا وہ غلط تھا تو ہم جب وہ غلط تھا جب کوئی مندر ڈھاہا کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے تو پھر ہمیں وہ جگہ مسجد کے لیے ہی چاہیے ہم انصاف چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے کیونکہ آج ہم یہ دعوے کے ساتھ کی 99% مسلمان آج اس فیصلے سے اسنتوست ہے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں خاموشی سے بیٹھے ہیں لیکن 99% لوگ اسنتوست ہیں آج اسی کی وجہ سے ریویو پیٹیشن ہم آشاوادی لوگ ہیں ناومیدی کفر ہے آج بھی ہمیں عدلیہ پر اور سمویدھان پر پورا یقین ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر عدالت پر کوئی دباؤ نہ ہو اگر ساکش پر پرماڑ پر ثبوتوں پر فیصلہ دیا جائے گا تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں مسجد ہی کے حق میں آئے گا ہم یہ جانتے ہیں اب جو فیصلہ آیا تھا یہ دباؤ میں ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف اگر عدالت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد جو بنا آپ کی مسجد تھی وہ مندر توڑ کے نہیں بنائی گئی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مندر مسجد کا ڈھاہانا غلط تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دباؤ تو ہے جس میں ایسا فیصلہ آیا ہے کہ آپ ایک طرف مندر کے لیے ان کو وہ پوری ہماری مسجد کی جگہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بھیق اور خیرات کے طور پر پانچ اکڑ زمین دے رہے ہیں اس میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ دباؤ میں فیصلہ ہے دیکھئے فیصلہ چاہے دباؤ میں آیا ہو یا وہ پانچ بینج کی ججز نے اپنی مرجی سے دیا ہو بات انصاف کی ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھوشے میں جو قانون کے اسٹوڈینٹس ہیں جب ان کو قانون پڑھایا جائے گا سپرم کورٹ کے فیصلے ان کے سامنے آئیں گے تو یہ جو کونٹرڈکشن ہے ان کے سامنے آئے گا وہ کیسے اس کو ایکسپٹ کریں گے کیسے تسلیم کریں گے کہ جب کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غیر قانونی تھا مورتیاں رکھنا اس کو ڈہانا غیر قانونی تھا پھر فیصلہ ان کے حق میں دے دیا جاتا ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس انصاف کی لڑائی کو لڑنا کہ دیش کا ایک بڑا طبقہ اس کا عدلیہ پر بھروشہ قائم ہے آس تک تو اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے یہ ایک طرح سے ہمیں لگتا ہے اور ہم ایک کارے کرتا ہیں ایش ڈی پی آئی کے یہ ایک ظلم پر یہ فیصلہ ایک ظلم پر مبنی ہے اس میں بڑی طریقے سے ہماری کورٹ اور سپریم کورٹ نے سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن کورٹ نے مانا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی مسجد کو ڈھایا گیا اور اس سے پہلے کبھی مورتی وہاں پر نہیں تھی اور ایک طرح کی جانچ کی گئی جسے ریسج کیا جاتا ہے کتنی پرانی مورتی ہوتی ہے اس پر ریسج کی گئی وہ جسے ایک جانچ بولتے ہیں ایسائی کی ریپورٹ حالکہ اس نے بھی اس چیز کو بتایا ہے کہ یہاں پر پہلے سے مورتی نہیں رکھی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرح سے یہ فیصلہ سنگ پریوار کو خوش کرنے کے لئے دیا گیا ہے حالکہ مسلمان جانتے ہیں اس چیز کو ہر شروع سے لے کے آخر تک مسلمانوں نے جنگیں لڑی انگریزوں کے ساتھ لیکن اگر اسی طریقے سے فیصلے آتے رہے ہیں ایک سنگ پریوار کو خوش کرنے کے لئے فیصلے آتے رہے ہیں تو اسے تو انڈیا کا جو ترختی ہے جسے موڈی صاحب بولتے ہیں اور یوگی صاحب بولتے ہیں کہ ملک ایک ترقی پہ جا رہا ہے اس سے تو ملک میں ایک بٹوارے کا حساب بن جاتا ہے ایک طرح سے ایک جھگڑا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یہ جو راز انیتی ہو رہی ہے یہ شرف ایک طرح ہو رہی ہے جسو آپ سمجھ لوگے ایک دیہتی بھاسم ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس آج ان کی لاتھی ہے یہ اپنی جو ہے مامندر بنا رہے کل انشاءاللہ ہماری لاتھی ہوگی ہم اپنے مسجد بنا لیں انشاءاللہ ایک دن ہماری لاتھی ہوگی اور ہم وہاں مسجد قائم کر کر رہیں گے لیکن سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا مسلمان نہیں بنا سکتے مسجد نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا کہ وہاں مسلمان مسجد نہیں بنا سکتے مامندر بنے گا یہ تو فیصلہ ہے نہیں یہ فیصلہ تو ہے لیکن سپریم کورٹ اس کے بارے میں سوچے گا نا ہم تو نہیں مانتے ہیں ہمیں نہیں سپنگوڑ کا فیصلہ ہمانتے ہی ہیں لیکن جو سپنگوڑ نے فیصلہ دیا ہے اپنا اپنے نہیں دیا ہے وہ اس سے کسی کے دباؤ میں آکے سپنگوڑ نے فیصلہ دیا ہے میں آپ کو کہ دوں بی جی بی اور آرس کے دباؤ میں فیصلہ آیا ہے آج تھا یہ بنیادے فیصلہ آیا ہے اور شروع مگوڑ کہتا ہے وہاں بابری مجید شہید ہوئی ہے اور کوئی وہاں پہلے مندر نہیں تھا وہاں مجید توڑ کر مندر بنایا گیا ہے ہم بھیک تھوڑے ہی مانگ رہے ہیں ہم بھیک مانگنے کے ہم انساب مانگنے سپنگوڑ سے گئے ہیں ہم بھیک مانگنے کے لئے نہیں کہ اگر ہم پانچ گھنٹے کے لئے پانچ گھنٹے تو ایک گھنٹے کے لئے اگر ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور مسلمانوں سے پہنچ اکڑ کی بات کریں پانچ اکڑ نہیں پورے یوپی کا زمین کو ہمارے خریدنے کی جو پیسہ ہے وہ دھولی میں ڈال دیں گا کہ ہم انساب مانگنے گئے بھیک مانگنے نہیں گئے تھے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیک مانگنے گئے یہ اپنے دماغ میں سے نکال دے آج تمہاری لاتھی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ کل ہماری ہوگی تو مسجد ہماری میں نہیں سیفریم کورٹ نے سوچنا پڑے گا ایسا نہیں ایسا وہ ایک دوسرا پٹیشن بولت ہے داخل کی گئی ہے پہلے بھی اس پہ جدوں نے سوچا تھا ایک کیس کے معاملے میں اسی طریقے سے اب بھی سیفریم کورٹ میں اچھے وکیل ہیں اچھے جج ہیں ہماری تنظیم سے بھی اس کو ڈالا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ دوبارہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ آئے گا آگے کی کاروائی ایسے ہی ہوگی کہ ملکہ بٹوارہیں کرنا چاہتے ہیں آگے اگر اس سے بھی انصاف کے لیے یہاں بھی نہیں تو آگے دوسرے ممالک میں جو ہماری بڑی بڑی کورٹ ہے وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے ہندوستان میں نہیں سنی جاری ہندوستان میں فیلوال اس وقت میں نہیں سنی جاری ہے سوچنا پڑے گا اگر نہیں سوچا اور اسی اپنے دماغ سے کام کرتے رہے تو یہ کام چلنے والا نہیں موسیقی